اس پہ میں بات کرنے سے پہلے محترمہ شیری مزاری صاحبہ نے ایک فیکچولی انکریکٹ بات کی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ رابطہ اور مشاورت کر کے کنسنسس کرنا ہے ان تین سالوں میں پرائیم منسٹر ہیز ریفیوز تو انگیج لیڈر آف اپوزیشن ان اینی میننگ فول کنسلٹیشن اور اسی طرح جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے وہ بھی تاتل کا شکار ہے چونکہ وزیر اعظم نے کوئی بامانی مشاورت کنسنسس کے لیے نہیں کی ان کے دفتر سے خط آتے رہے اور ہم انہیں کہتے رہے کہ آئین آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اتفاق رائے کے لیے رابطہ کریں مشاورت کریں لیکن وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے مسلسل انکار کیا جس کی وجہ سے تاتل ہوا اب میں آتا ہوں یہ چارج ایکسپینڈیچر کی طرف جناب سپیکر آپ بیٹھ جائیں پلیز ابھی اس پہ آنے دیں چارج ایکسپینڈیچر پہ آئیں جی آپ اپنی جس پہ آپ کو بات ہو رہی ہے جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر جو آج وزیر خزانہ صاحب نے ابھی اپنے کانکلوڈنگ ریمارکس دی ہیں ان سے صاف ظاہر ہو گیا ہے جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے اس کا ہر کام غیر سنجیدہ ہے انہوں نے بجٹ بھی غیر سنجیدگی سے بنایا اور اسی اجلت سے اس بجٹ کے اندر لگائی گئی تجاویز جب آپوزیشن نے واضح کیا کہ کتنی کانٹریڈکشنز ہیں کتنی اس میں غلطیاں ہیں تو کم از کم ہم مشکور ہیں کہ ان غلطیوں کو انہوں نے اسی اجلت سے پھر واپس بھی لے لیا پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی بجٹ کو پیش کر کے اس میں نہ صرف اپوزیشن کی طرف سے بلکہ انڈیسٹری کی طرف سے ماہرین کی طرف سے اتنی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہو کسی بجٹ کے اندر جو اس بجٹ میں کی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب نے گمراہ کیا قوم کو اور یہاں پر آپ کے جو چارج ایکسپینڈیچر ہیں اس میں تقریباً ٹو پوائنٹ سیون ٹریلین روپیز ہیں سروسنگ آف ڈومیسٹک ڈیٹ وزیر خزانہ صاحب کہہ کے گئے کہ پچھلی حکومت نے کرزے لیے اور گروت دکھائی میں آپ کے وساطت سے وزیر خزانہ کو سوال کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومت جب آئی تھی تو اس وقت پاکستان کا پبلک ڈیٹ پندرہ ہزار ارب روپے تھا جب ہماری حکومت گئی ہے تو پاکستان کا پبلک ڈیٹ پچیس ہزار ارب تھا ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار ارب کا کرزہ لیا اور اس دس ہزار ارب کے عوض وزیر آزم پاکستان نے ڈیٹ کمیشن بنایا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ دس ہزار ارب یہ پچھلی حکومت نے کھا لیا ہے مس اپروپریٹ کیا ہے اور میں ان کو پھانسیاں لگاؤں گا آج تین سال ہو گئے ہیں اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ اس لیے نہیں آ سکی کہ اس ڈیٹ کمیشن نے بتایا کہ جناب پچھلی حکومت نے تو جو کرزہ لیا سو لیا انہوں نے تو کچھ کر کے دکھایا آپ اس سے زیادہ کرزہ لے چکے ہیں پونے تین سالوں میں پونے تین سالوں میں تیرہ ہزار ارب کا کرزہ یہ حکومت لے چکی ہے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے پانچ سالوں میں دس ہزار ارب کا کرزہ لیا جس کے عوض گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے کارخانے لگائے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنائیں سی پیک کا منصوبہ کھڑا کیا گوادر کی بندرگاہ پہ کام کیا گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور پورے پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کے منصوبے لا تعداد ترقی کے منصوبے کیے ہم اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہم دس ہزار ارب کے عوض اگر کرزے لے کے ترقی دے گئے ہیں تو جناب آپ تو تیرہ ہزار ارب پونے تین سال میں لے کے پاکستان کو کریش کر کے دے گئے ہیں ایکانومی غربت دے گئے ہیں مہنگائی دے گئے ہیں بے روزگاری دے گئے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پانچ سال میں جنہوں نے دس ہزار ارب کرزہ لیا اور پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پورٹ فولیو عمل کر کے دکھایا انہوں نے گناہ کیا یا جنہوں نے پونے تین سال میں تیرہ ہزار ارب کا کرزہ ٹھونک دیا ہے لیکن اس کے عوض ایک اینٹ نہیں لگائی پورے ملک میں جو دکھا سکیں لائق قابلیت تو یہ ہے کہ ہم نے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز تین سالوں میں بنا دی یہ نالائق تین سالوں میں اس کے سروے سیریہ نلام نہیں کر سکے یعنی کہ سروے سیریہ بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے لیز آؤٹ کرنا تھا آپ وہ تک نہیں کر سکے اور آپ ہم کو تانے دیتے ہیں لہٰذا پاکستان کو کرزوں میں ڈبو دیا ہے ڈیٹ ٹریپ میں فسا دیا ہے کرزے کی مائن جو ہے ڈیٹ مائن کے اندر دنسا دیا ہے اور اس کے عوض آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں اور آپ الٹا ہمیں کہتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے پاکستان کی سب سے زیادہ کرزہ لینے والی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پاکستان کا مہنگا ترین وزیر آزم جس نے ایک عرب روپے اپنے وزیر آزم ہاؤس پہ لگایا وہ عمران خان ہے آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا آجز ہے ریاست مدینہ کا ہے ریاست مدینہ کے خلیفے تو زمین کے اوپر سوتے تھے وہ ایک عرب روپے اپنے دفتروں پہ نہیں لگاتے تھے وہ تین سو کنال کے محلوں میں نہیں رہتے تھے تو جناب اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر قومی اسیمبلی کے لیے بھی دو عرب روپے سے چارج ایکسپینڈیچر ہے دو عرب روپے ہم قومی اسیمبلی میں لگا رہے ہیں اس حکومت نے اس ایوان کو بھی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے پچاس سے زیادہ آرڈننس جاری کیے گئے ہیں دو منٹ میں آپ بات مکمل کریں بڑی لمبی لسٹ ہے سات سو عرب روپے کے ٹیکس آرڈننس کے ذریعے جاری کیے گئے ہیں کوئی اس ایوان کے اندر قانون سازی ایسی نہیں ہے جو ڈھنگ سے کی گئی ہو الیکٹورل ریفارم کے نام پہ یہ الیکشن کے لیے پیسے کہتے ہیں ہم نے رکھے ہیں جس طرح اسے بلڈوز کیا گیا ہے وہ پارلیمانی روایت میں ایک سیاہ باب ہے جناب سپیکر بچوں کی حکومت بنا دیں یہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب کہتے ہیں ایک آخری منٹ انہوں نے تو کہتے ہیں کوئی ڈاکٹریٹ کہیں سے لی ہے الیل بی کے فرسٹ ایر کے سٹوڈنٹ کو آپ پوچھیں کہ آئین میں ترمیم کیسے ہوتی ہے وہ کہہ گا دو تہائی اکثریت سے ہوتی ہے انہوں نے سادہ اکثریت کے ساتھ بلڈوز کر کے آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے اس ایوان کو وہ درجہ بھی نہیں دیا جو ایک یونین کاؤنسل کی حرمت ہوتی ہے تو پھر یہ دو عرب روپے قوم کے کس لیے آپ اس پر ضائع کر رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک کر کے یہ پاکستان کے اداروں کو کھوکلا کر رہے ہیں بے وقت کر رہے ہیں اور ان کی جو نفرت ہے ان کی جو ایک وینڈیٹا ہے اس کی آگ نہیں بوجھ رہی لیکن پاکستان کی جو قومی طاقت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے چونکہ ہماری معیشت ہماری خارجہ پالسی ہماری سیکیورٹی ہر چیز بہت شکریہ جی آخری ایک آخری بات بہت شکریہ جی آپ آخری بات کر چکے ہو ڈاکٹر مہرین رزاق بٹو صاحبہ جی آپ ہمیشہ دس منٹ سے لگے ہوئے ہو آپ کو چھوڑا ہوا ہے دوسروں کو پانچ منٹ دوں اگلی جو نشست پہ بیٹھے ہیں وہ درہ پندرہ منٹ لیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ پانچ منٹ لیں اور انہیں بند کر دو آپ سارے جو ہے آگے نشست والے ہی بولتے رہے پیچھے والوں کو کوئی چانس نہیں دینا چاہتے ہیں آپ ابھی بیٹھ جائیں جی ان کو میں نے مائک دے دی آپ کو پھر موقع مل جائے گا جی ڈاکٹر مہرین رزاق بٹو صاحب آپ بات شروع کریں بات شروع کریں